اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے How to create alignment and profile from 3D polyline اگر آپ کے پاس ڈرائنگ میں 3D polyline ہے اور آپ ان کا کوئکلی alignment اور profile create کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے اس کے لئے ہم سیول 3D کے by default option بھی دیکھیں گے اور اس کے لئے میرے پاس یہ ایک third party app ہے ہم اس کو بھی use کریں گے تو میں ویڈیو کو start کرتا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے request ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ subscribe ضرور کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کے notification آپ کو on time مل سکیں یہاں پہ یہ کچھ 3D polyline drag یہ ہوئے ہیں میں نے ابھی ہم ان کو سیول 3D کے by default option سے چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو select کر کے اس پہ میں نے right click کیا ہے اور quick profile کی option سے میں نے select کیا ہے اس کو تو یہاں پہ create profile کی option آئی ہے یہاں پہ select our sources ٹھیک ہے یہ option اظر آرہی ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی source ہے تو آپ select کر سکتے ہیں otherwise آپ یہاں سے profile view style اور design profile or existing profile جو بھی آپ draw کرنا چاہتے ہیں وہ style آپ لے لیں اور یہاں پہ آپ ok پہ click کریں drawing میں click کر دیں تو یہ profile آپ کی draw ہو جائے گی یہاں پہ مگر یہ temporary view ہے اگر میں اس کو ctrl s کرتا ہوں یا یہاں save button پہ click کرتا ہوں تو یہ delete ہو جاتا ہے یہ view تو ہم اس کو دوبارہ کر کر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے save کیسے کرنا ہے quick profile ok اور یہاں پہ آپ نے drawing میں click کیا تو آپ کی یہ profile بن گئی ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو پہلے land xml میں export کرنا ہے تو یہاں پہ output tab میں یہاں export to land xml کی ایک option ہے آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہ جو unchecked کا button ہے اس پہ آپ نے click کر کے یہاں pick from drawing کرنا ہے اور یہ جو profile line ہے اس کو آپ نے select کر کے right click کرنا ہے اور ok کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو save کی option پوچھی جاری ہے میں اس کو override کرتا ہوں یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو reimport کرنا ہے اگر میں اس کو بھی control s کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے delete ہو گیا ہے اور ابھی یہ جو land xml کی option ہے insert tab میں اس پہ آپ نے click کرنا ہے same file کو آپ نے جو ہے یہاں سے select کرنا ہے open کرنا ہے اور ok کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں alignment ہماری create ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کا profile view create کرنا ہے تو یہاں پہ profile view ہے آپ اس کو اپنے ساپ سے use کرتے ہوئے اس سے profile کو ابھی آپ create کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں profile ہماری create ہو گئی ہے یہاں پہ ابھی آپ اس کو save کریں کچھ بھی کریں تو یہ work کرے گی آپ یہ تو تھے civil 3D کے by default option کہ اس کو use کرتے ہوئے آپ کیسے جو ہیں وہ اپنے profile create کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنے third party جو app ہے اس کو use کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ add in add in میں یہاں پہ یہ app ہے TL 3D polyline کے نام سے میں just اس پہ کلک کرتا ہوں اور 3D polyline پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہماری جو ہے profile بھی draw ہو گئی ہے اور ہماری alignment بھی draw ہو گئی ہے میں just اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے civil 3D کے by default option use کرتے ہیں تو اس میں ہمیں time زیادہ لگتا ہے جبکہ اگر ہم اس third party app کو use کریں وقت میں ہم اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you یہ app کا جو link ہے وہ آپ کو description میں مل جائے گا آپ وہاں سے download کر کے اس کو use کر سکتے ہیں